بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیرگیت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو آپ برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے دوستو آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے کوڈ آف سیبل پروسیجر کا آرڈر نمبر چوالیس پارٹی فور اور یہ ڈیل کرتا ہے پاپر اپیل کو اب اس کے اندر دو رولز ہیں اب ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پیٹ فا جیسے سکائنے لے آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری حصلہ افضائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبر ہے تو آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے ہم میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو بات آتا ملتے رہے گے دوستو آتے ہیں ٹاپک کی اوپر اب یہ پاپر اپیل جو ہے یہ آرڈر چوالیس جو ہے یہ کیا کہتا ہے اس کے اندر دو رولز ہیں اب سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ پاپر کہتے کس کو ہے پاپر کہتے ہیں غریب کو ایسا بندہ جو عدالت سے عدالت میں درخواست دے کر اپنے آپ کو غریب ڈکلیئر کروالے سرکار سے عدالت سے تو وہ ہوتا ہے پاپر جو بندہ کو ٹھیس ادا نہ کر سکتا ہو جو بندہ مقدمے کے اخراجات ادا نہ کر سکتا ہو اور اس کا کوئی مقدمہ اس کے خلاف ہو جائے یا وہ کرنا چاہے تو پھر وہ اپنی پاپر کیپیسٹی کے اندر وہ مقدمہ داخل کر سکتا ہے تو اب آتے ہیں رول ون کے اوپر رول ون کیا کہتا ہے ہو میں اپیل ایس پاپر یہ انہیں ہیڈنگ دی ہے سی پی سی بنانے والوں نے رول فارٹی فور کی پاپر اپیل کے اندر کہ کون جو بندہ ہے وہ پاپر ہونے کے حیثیت سے اپیل داخل کر سکتا ہے اب اس میں انہیں یہ کہا ہے کہ ہر وہ شخص بندہ پاپر ہونے کے حیثیت سے اپیل داخل کر سکتا ہے جو غریب ہے یہ پاپر ہے اور اس کو کسی عدالت نے پاپر ڈیکلئر کیا ہو وہ اپیل کر سکتا ہے یا جو بندہ اپیل کرنے کا آئل ہے یا جو بندہ انٹائٹل ہے کسی ڈگری کی روح سے انٹائٹل ہے اپیل کرنے کا کسی ججمنٹ کی روح سے اپیل کرنے کا انٹائٹل ہے تو وہ بندہ اپیل کر سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ اپنا میمورانم آف اپیل عدالت کے اندر سبمٹ کروائے گا تو اس کے ساتھ پھر وہ ایک اپلیکیشن بھی دے گا اس اپلیکیشن کے اندر وہ اپنی غربت کو ڈسکس کرے گا وہ اپنے پاپر ہونے کو ڈسکس کرے گا اور جو بندہ اس کے اندر لکھے گا کہ وہ سرکاری فیصدہ نہیں کر سکتا یا جو مقدمے کے اوپر جو اخنا جاتے ہیں ان کی سکورٹی داخل نہیں کر سکتا یا اگر اس کے اندر کوئی کوٹ فیصدہ لگانی ہے اور وہ ادا نہیں کر سکتا تو وہ شخص اپنے ایک اپلیکیشن میمورانم آف اپیل کے اندر کے ساتھ اٹیس کر کے وہ عدالت اپیل کے اندر یا کوٹ آف اپیل کے اندر یا فسٹ اپیل کے اندر یا جو بھی جیسے بھی صورتحال ہے اس کے اندر وہ داخل کرے گا اور اس میں کہے گا کہ وہ شخص انتہائی غریب ہے پور ہے اور وہ یہ فیصدہ ادا نہیں کر سکتا اور اس کو ان کی فیس سے مستثنہ ڈیکلئر کیا جائے تو پھر عدالت یہ ہے کہ اس کے اندر انکواری کنڈکٹ کرتی ہے انکواری کنڈکٹ کرنے کا وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا جو رول 33 کے اندر سوٹ بائی پاپر اس کے اندر طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اور وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا عدالت وہی طریقہ اختیار کرے گی اگر عدالت سمجھے کہ یہ بندہ جو ہے یہ پاپر ہے یہ پاپر اس کی پاپر ہونے کی حیثیت جو ہے وہ اس کو عدالت جو ہے کنسلڈر کرتی ہے اس کو ریکنائز کرتی ہے تو پھر اس کی اپیل جو ہوتی ہے اس کو سماعت کے لیے منظور کر لیا جاتا ہے اگر وہ اپلیکیشن اس کے لیے نہیں ہے وہ پاپر نہیں ہے تو پھر اس کی جو ہوتی ہے اپلیکیشن جو ہوتی ہے اس کو خارج کر دیا جاتا ہے اگر کوٹ آف اپیل درخواست کو خارج کرتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اس اپیل کو سٹڈی کرے آیا کہ یہ جو ماتیاد عدالت جس کے خلاف یہ پاپر شخص جو ہے یا غریب جو اپنے آپ کو کہلوانا چاہتا ہے اگر اس کے خلاف جو جو ڈگری صادر ہوئی ہے اس کے اندر کوئی لیکونہ ہے اور وہ ڈگری جو ہے وہ خلاف قانون پاس ہوئی ہے خلاف واقعات پاس ہوئی ہے یا اس میں پاپر کے جو رائٹس ہیں ان کو وہ وائلیٹ کیا گیا ہے تو پھر عدالت جو ہے یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے اس اپیل کو ایکسیپٹ کرے گی یا پھر ریجیکٹ کرے گی اگر اس میں اگر وہ بندے کے خلاف عدالت یہ سمجھے کہ یہ جو بندہ اس کی جو اپیل آئی ہے اور اس کے خلاف جو اپیل اس کے خلاف جو ڈگری صادر ہوئی ہے وہ خلاف قانون اور خلاف واقعات ہوئی ہے تو پھر عدالت اس کی اپیل کو سماعت کے لئے منظور کر دے گی اگر وہ اس کے اندر وہ کوئی اس کا وہ نہیں پایا جاتا وہ دیکھے عدالت اب دیکھتی ہے کہ اپیل کے اندر اس کا کوئی رائٹ نہیں بنتا یا اس نے جو اطالت ماتحت نے جو اپیل جو یا جیجمنٹ دی ہے یا جو ڈگری صادر کی ہے وہ ایکارڈنٹو لا ہے ایکارڈنٹو فیٹ ہے ایکارڈنٹو رائٹس ہے اس کے اندر جو ساری چیزیں ایکارڈنٹو لا ہیں اور یہ بندہ اپلیکیشن موک کرتے ہیں اپنے پاپر ہونے کی تو پھر عدالت جو ہے اس کی دونوں اپیل بھی خارج کر دی گی اپلیکیشن بھی خارج کر دی گی اس کے بعد رون ٹو آ جاتا ہے رون ٹو کیا کہتا ہے رون ٹو کہتا ہے کہ انکوائری ٹو پاپر ریزم اگر کوئی شخص عدالت اپیل کے اندر آ کر درخواست گزارتا ہے کہ جناب مجھے پاپر ڈیکلیئر کیا جائے مجھے غریب ڈیکلیئر کیا جائے اور میری جو فیس اگر جب عدالت اس کو غریب ڈیکلیئر کر دی پاپر ڈیکلیئر کر دے گی تو اس کی جو فیس ہے فیس اس کی معاف ہو جاتی ہے دیگر ایکسپینسر جو جو سرکاری طور پر عدالت کے اندر وہ لیے جانے مقصود ہوتی ہیں عدالت ان کو ویو اف کر دیتی ہے اور ماف کر دیتی ہے اور دیگر جو اخراجات ہوتی ہیں ان سے اس کی جن خلاصی ہو جاتی ہے تو اس کو پھر اگر وہ درخواست گزارتا ہے اپلیکان اپنے غروت ہونے اپنے غریب ہونے کی یا اپنے اس کو پاپر ڈیکلیئر کرنے کی تو اپنا حدالت جو ہے درخواست مصول ہونے پر عدالت اپیل کے پاس پہ اختیار ہے یا تو پھر اس کے پاپر ہونے کی یا غریب ہونے کی انکواری از خود عدالت جو ہے وہ خود کنڈکٹر ہے اگر وہ خود کنڈکٹ نہیں کرتی تو پھر وہ اس محتیت عدالت کو کہ جس کے خلاف کہ جس کی ڈگری کو اس پاپر نے چیلنج کیا ہے اس کی عدالت کے اندر اس کو بھیج دے کہ بھائی پہلے اس کی اس اپلیکیشن ان کے اوپر فیصلہ کرو کہ آیا کی یہ بندہ پاپر ہے یا نہیں ہے تو عدالت کے پاس اختیار ہے یا کوٹ اف اپیل خود کرے گی اس کی پاپروں نے کہ وہ حیثیت کا اندازہ خود لگائے گی یا اس کی حیثیت خود ڈیکلیئر کرے گی یا وہ ماتحت عدالت کو بھیج دے گی جس نے اس کے خلاف ڈگری صادر کی ہے کہ اس کے اندر وہ فیصلہ صادر کریں اس میں انہوں نے شرچی آئی کی ہے کہ اگر عدالت ماتحت کے اندر درخواد گزار جو ہے اس میں آن لیڈی اس میں ماتحت عدالت کے اندر پاپر شخص جو ہے یا جو اپنے آپ کو پاپر ڈیکلیئر کروانا چاہتا ہے اس نے ماتحت عدالت کے اندر اس نے درخواد گزاری ہے اور ماتحت عدالت اس کو پاپر ڈیکلیئر کر دیا ہے تو پھر اس میں دوبارہ انکوائری کی ضرورت نہیں رہتی اور اگر حالات و واقعات بدل جائیں یا فریق مخالف جو ہے وہ عدالت کے نوٹس کے اندر لے کر آ جائے اگر پاپر نے وہ انکوائری کنڈیکٹ کرنے کے لیے کہ وہ مجھے پاپر ڈیکلیئر کیا جائے وہ درخواد گزاری ہے اور عدالت نے حکم صادر کر دیا جی کہ اس کے اپنا انکوائری کی جائے اور دورانے انکوائری اگر وہ اس کا فریق مخالف آ جاتا ہے اور درخواد دیتا ہے کہ یہ ساکسہ پاپر نہیں رہا اس کے پاس بڑا مال آ گیا ہے یا حالات بدل جاتی ہیں یا واقعات بدل جاتی ہیں یا فریق مخالف اگر درخواد دیتا ہے اور وہ اس کے اندر اپجیکشن داخل کرتا ہے تو عدالت جو ہے وہ جو انکوائری ہے اس کے اگینسٹ بھی صادر کر سکتی ہے اس کو پاپر ڈیکلیئر نہیں بھی کر سکتی اور کر بھی سکتی ہے اور جو بھی اس کے اندر وہ صورتحال ہوگی بعض اگر خود کرتی ہے تو خود اس کے خلاف فیصلہ دے سکتی ہے اگر وہ مطاعت عدالت سے کرواتی ہے تو مطاعت عدالت اس کو پاپر ڈیکلیئر کر سکتی ہے اگر وہ آلیڈی پاپر ڈیکلیئر ہے تو اس کو ڈیکلیئر کر دیا جائے گا اگر دوبارہ اس کے خلاف درخواست آئی ہے تو اگر وہ پاپر بنتا ہے تو عدالت اس کو پاپر ڈیکلیئر کرے گی اگر وہ پاپر ڈیکلیئر نہیں ہوتا حالات واقعات بدل گئے ہیں یا فریق مخالف نے اپجیکشن اپلیکیشن دے دیئے اور اس نے مصابت کر دیا کہ یہ بندہ مزید پاپر نہیں ہے تو پھر عدالت اس کی درخواست پاپریزم خارج بھی کر سکتی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیئر ہو گیا ہے کہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے میری نئی ویڈیو کیانے تک اجازت دیں اللہ حافظ